آرمی شیف جنرل کمار جعوید باجوا کی صدارت میں کور کمانڈرس کانفرنس میں بھارتی فوج کے پاکستان مقالب پروپیگینڈے کا نوٹس لیا گیا ہے اور جنرل کمار جعوید باجوا نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف جو بھارت کا بے بنیاد پروپیگینڈ ہے صرف ان کی مایوسی اور ان کے جو اندرونی تضادات ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جی بھارتی پروپیگینڈا بھارتی فوج کی بکلاہٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے اب دوسری جانے بھارتی جاسوس کلبوشن کو عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ کلبوشن کو وکیل فراہم کرنے سے متعلق بھارت کو ایک اور محلت دے رہے ہیں اچھا ایتانی جنرل نے عدالت کو بتایا ہے کہ جی بھارت نے پاکستانی عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دی ہے اور بھارت نے موقف یہ پیش کیا ہے کہ جی بیانہ کنونشن کے تحت وہ ایک خود مختار ریاست ہے مگر اچھا ایتانی جنرل کے مطابق بھارت نے اپنے آج قیدیوں کی رہائی کے لیے اسی عدالت سے رجوع کیا تھا اب ناظرین بھارتی جاسوس اور بھارتی فوج کے پاکستان پرگینڈے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موزز مہمان موجود ہے سینر دفاعی تجزیاکار لیفنین جنرل اٹائٹ مہینو دین حیدر صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جنرل صاحب پاکستان کے خلاف بھارت کا یہ جو بے بنیاد پروپیگینڈا ہے یہ تو ہمیشہ سے جاری ہے لیکن یہ جو افغانستان میں طالبان حکومت آئیس کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت جیسے مزید پاگل ہو گیا مزید بوکلارڈ کا شکار ہو گیا جس کا بہت بیڑا ثبوت کی دی کبھی بھارت کو کابل کے سرینہ ہوتل میں وہ والا فلور نظر آتا ہے جو اگزسٹی نہیں کرتا ہے وہاں پہ پاک فوج نظر آتی ہے اس فلور پہ جو اگزسٹ نہیں کرتا کبھی پنچ شیر میں لڑائی کے بعد یہ جو ویڈیو گیمز ہیں ان کے کلپ دکھا کر پاکستانی لڑاکہ تیاروں پر پروپیگینڈا کیا جاتا ہے کیا کہیں گے ان کے جھوٹ پر ان کی فیک نیوز پر ان کی کنفیویون پر کیا یہ پاگل ہو گئے ہیں میرے اکھال سے آپ کی انیرے سے صحیح ہے یہ پاگل ہی ہو گئے ہیں انہوں نے یورپ میں بہت بڑا جال کھلایا جس انفرمیشن لیپ کا وہاں ان کو سبکوئی شبمندگوئی کے جھوٹے یہ سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں خبریں اور پنشیر میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جیٹس نے حملہ کر دیا کسی نے اس کے اوپر جواب دیا کہ ہاں ہم نے سب مرید بھی بھیجی ہیں جو پنشیر میں پہنچی ہوئی ہیں اس کا جواب پاکستانی ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بے انتہار ٹوٹل جس کو بولتے ہیں جس کا سرپیہر نہیں ہوتا کوئی جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے کی اپنے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے پر گنڈے سے متاثر ہوتے ہوں گے پاکستانیوں کو تو پتہ ہے کہ بھارت کے جو ہے تمام باتیں جھوٹ ہیں اور کوئی اس کا اثر پاکستان میں جو نہیں لیتا تو وہ اپنی سب کی قرار ہیں اتنی بڑی سٹیٹ ہے اتنا بڑا ملک ہے اور دنیا میں کہتے ہیں ہم سب سے بڑے ڈیمارکرسی ہیں لیکن ان کے طور طریقے بہت گھٹیا ہیں گرے ہوئے ہیں ان کے جو وہاں پر ہندویٰ کا فلسفہ ہے کبھی دل اس کو مار رہے ہیں کبھی اخلیتوں کو مار رہے ہیں کبھی کوئی گائے لے رہے تو اس کو مار رہے ہیں اور مطلب کے ایک انہوں نے وہاں پر جو دنیا اس کا نوٹس لینے شروع ہو گئی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بھارت میں بڑے ڈیمارکرسی میں اور ان میں بہت انتشار پیر رہے ہیں اور جو ان کی جو علاقی کی طریقے وہ بھی کافی زور پکڑ گئی ہیں اور آپ نے دیکھا کسان جو ہیں وہ کتنے عفصے سے مسلسل وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کسی طور پر حکومت کی بات سننے کو پیار رہی ہیں اب یہ جو بھارتی حکومت کی جو متنازے ذرائی پالیسی ہے جنرل صاحب اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ کسانوں نے احتجاج کی ہے اور تقریباً آٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ زکمی ہوئے ہیں اور آپ نے بھی سنا آگا جو صدو صاحب ہیں بھارتی معروف زیاستدان اور کرکٹر ان کو اس کسانوں کی جو ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا اس پر گرفتار کر لیا گیا ہے اب بھارت اپنے ملک میں سکھوں کی جو یہ ایک جدو جہود ہے آپ کو پتہ اس کلزام بھی پاکستان پر لگا دیتے ہیں امریکہ میں بھی سکھوں نے موڈی کے خلاف احتجاج کی ہے تو یہ کس قسم کی واقعی ڈیموکریسی ہے کس قسم کی جمہوریت ہے جہاں پہ مائنورٹیز کو دبایا جاتا ہے جہاں پہ صرف ہندوتوہ جو ہے وہی آپ کو دکھائی دے گا وہاں پہ جتنے بھی مسلمز ہیں وہ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ جتنے بھی کرسٹینز ہیں وہ سفر کر رہے ہیں یہ جو سکھ ہیں وہاں پہ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ کون خوش ہے کیسے یہ جمہوریت ہے سیکولرزم بھی کہتے ہیں سیکولر انڈیا جیہاں سیکولر کا تو انہوں نے نقاب اتار کے پھیک دیا مہدودی نے کوئی سیکولر نہیں ہے کوئی ہندو ریاست بننے کا خود بھو سے بولتے ہیں سارے وہ تو کہ ہندو ریاست بنائیں گے باقی سب لوگ یہاں سے پیلے جائیں یہاں سے نکل جائیں کوئی شرطر ریاکٹ بنا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے اور امریکہ جو ہے یہ سب باتیں ان کے سفیر اور لکھر بھیج رہے ہوں گے ان کو کہ کیا ہو رہا ہے یہاں لیکن وہ چپ سادے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی منڈی ہے جو بہت ان سے بیتا ہتھیار کھڑیتی ہے اور ان کے ساتھ تجارت کرتی ہے اس چکر میں اسی مہدودی کو جس کو انہوں نے بین کیا تھا کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب انہوں نے گجرات میں خطن عام کرائے تھا اب اس کے لئے کھڑے ہو کے جوانٹ سیشنز پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تعلیم ہو جاتے ہیں اس سے ان کی بھی منافقہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کے ملک میں ڈیسن فو لیپ چل رہی ہے کتنے سالوں سے کیا ان کو نہیں پتا بہت بہت کہتے ہیں ہماری انٹلیجنز تیز ہے اور ہمارے ادارے ہمارے تیز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بھی ان کی مسئلہتیں ہیں بھارت کے باولے میں خاموش رہنا پاکستان کی چھوٹی تھی بات کو خاموش رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ چکل بوشن کے معاملے میں یہ جنرل صاحب بڑی بکلاہر کا شکار ہے کہ اس کو وکیل ہی نہیں دے رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کوئی نیا پروپگینڈا ان کا دیکھئے کل بوشن جو ہے وہ بالکل ثابت ہو گیا کہ ان کے نیوی کا افسر ہے رو کے لئے کام کر رہا تھا جاسوس ہی کر رہا تھا پاکستان نام کے ساتھ اس کو انہوں نے چاہ بہار کی بندرگاہ پر بھیجا ہوا تھا ٹریک ہو گیا بلوستان پر پکڑا گیا تو ڈیسون کر دیا اپنے آدمی کو ڈیسون کر دیا اور اس کے بعد اب یہ انٹرنیشنل کورٹ میں کہایا کہ بھئی اس کو وکیل دو تاکہ اپنے ڈیفنس کرے تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی پاکستان کی اداز میں وکیل نہیں بھیج سکتے کبھی کچھ تو یہاں مطلب کورٹ نے یہ کہا ایک اور موقع دیا اندوستان کو کہ آپ اکیل کریں حیرانی کی بات ہے کہ بسکر آپ کمہ کیس کو لے کر گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ میں تو یہاں بھی آؤ پاکستان کی کورٹ پہلے بھی اس قسم کے ان کو جو قیدی ویدی ہیں ان کے لیے ان کے بھکلا آکے ماں کیس لڑتے رہے اب پاکستانی بھکلا بھی اندوستان میں کیس لڑنے کے لیے چلے جاتی تو یہ اپنے آدمیوں کو استعمال کر کے اور ان کو ڈیسون کر رہا ہے جو کہ بہت اس کے لیے جو آپ کے ایجنٹس ہوں گے جاسوس ہوں گے کیا مل رہا ہے اس نے جان کی بازی لگائی کلبوشن نے اس کو ڈیسون ہی کر دیا تو بھارت میں چاہیے تو ان کے جو باقی لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں جنرل صاحب دیفینٹی کلبوشن کے معاملے کو دیکھنے کے بعد ان کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے پاکستان دشمنی میں استعمال کریں گے یہ بی جے پی والے نرندر موڈی یہ لوگ تو پاکستان کے دشمنی میں کو پتہ پاگل ہو چکے ہیں تو ان کے جو باقی لوگ ہیں جو آن جوب ہیں آفیسرز ہیں وہ بھی ہی کنی طور پر پریشان ہوں گے تو دست دبا سوچیں گے پاکستان اگر بھیجنے کے لیے ان کو اندوستان کہے گا کہ جا کے جاسوسی کرو یا ٹیررزم کرو یا ٹیررزم کے یہاں پر گروپس کا اوگنائز کرو تو دست دبا سوچیں گے کہ پاکستان جائیں کے نہ جائیں کہ پکڑے جائیں گے تو بھارت تو ہم کوئی مدد کسی قسم کی کرتے ہی نہیں ہیں ایک آپ یہاں سے جنرل صاحب ایک اور ان کا موقف ہاں جی جی آپ اپنے بات کمپلیٹ کریں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پتائیے اچھے جنرل صاحب ایک اور ان کا موقف سامنے یہ آ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ اٹینی جنرل نے جو بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بھارت یہ چاہتا ہے کہ جی کانسلر رسائی کے نام پر ان کے جو نمائند ہیں وہ اکیلے ایک الوشن سے ملاقات کریں ملیں اور کہتے ہیں ہم بھارتی نمائندوں کو ایک الوشن کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو بلکل یہ درست موقف ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے وہ ایک کرمنل ہے کیوں چھوڑے اکیلے کمرے میں وہ ہے نہیں وہ ان کی امبیسی میں یہاں پر یا کانسلر رسائی وہ کوئی ڈیپلومیٹ تو ہے نہیں کہ اس کو ڈیپلومیٹک امیونٹی ہو اور کانسلر ایکسس دی جائے وہ ایک مجرم ہے جو پاکستان میں قتل و غارت کرانے کا ذمہ دار ہے اور پاکستان بلکل دشت گردی کی باردات نے کروا رہا تھا جاسوس ہی کر رہا تھا دشت گردی کی باردات اسے کراچی میں کرائی ہیں اور پاکستان میں کرائی ہیں خود اس نے اطراف کیا ہے تو اس کو کس لئے کانسلر رسائی دیا اکیلے میں بھائی he's not a ڈیپلومیٹ بھائی شوڑ بلکل دشتان کی بات نہیں سننی چاہیے یہ پاکستان کی شرافت ہے کہ اس نے اپنا ان کی بیوی اور ماں کو اجارت دی ملنے کی تو اس کے اندر بھی اندرسطان نے ان کے جوتوں میں اپنے دو لیڈیز گئی تھی کچھ ایسے آلات لگا دیئے تھے تاکہ ان کی خبریں کہ جب پاکستان کا جوتے بدلی کرو تو وہ کرنے سے کترانے نہیں تو مطلب کہ وہ کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتا امنا اس قسم کے کوئی اپنی سادشیں کرنے میں اسے باز نہیں آتا ٹھیک ہے جی جانسہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے